اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آئی ایم کاشف محمود و شبانہ نواز آفیشل یوٹیوب چینل نائنٹھ کلاس کی کیمیسٹری سنھ ٹیکسٹ بک سے فرسٹ چپٹر کا ایک لیکچر ہم پہلے دے چکے ہیں اور آج ہم سیکنڈ لیکچر کے ساتھ پیش ہوئے ہیں کوشٹین نمبر ٹوئیٹی ٹو ابن سینا was famous for contribution in medicine medical chemistry mathematics astronomy and physics sorry philosophy so all options are right ابن سینا was famous for contribution in mathematics medicine and medical chemistry and also astronomy and philosophy question number 23 who is known as the father of modern chemistry it's robert boyle robert boyle is known as the father of modern chemistry question number 24 who introduced the idea of symbols formula and chemical equations to make more systematic study of chemistry اس کا right answer ہے جے جے برزیلیاس question number 25 role of chemist of modern period اس میں تھوڑا بہت بس describe کیا گیا ہے کہ جو modern period کے chemist تھے تو ان کے کیا کارنامے تھے ان کی کیا struggles تھی انہوں نے کیا achieve کی کون سی چیزیں تھی تو اس کو summarize کر کے یہاں پہ ہم نے mention کیا ہے رادر فورڈ جے جے تھومسن ہینری بیکیوریل نیل بوہر میڈم کیوری لیڈ تو دی دسکوریز آف اسٹرکچر آف ایٹم اور ریڈیو ایکٹیوٹی وچ اوپنڈ دی دور آف پریزنڈ نیوکلیئر ایج ان سب کی جو خاص ورکنگ ہے وہ ہے اسٹرکچر آف ایٹم پہ اور ریڈیو ایکٹیوٹی پہ جس کی بنیاد پہ آج ہمارے پاس نیوکلیئر ایج یعنی کہ نیوکلیئر کی فیلڈ ہے ہو ڈسکورڈ آکسیجن سلفر ڈائ آکسائیڈ اور ہیڈروجن کلورائیڈ رائٹ انسر ہے جے پریسلی یہاں پہ ہم نے ان کی ایج بھی منشن کر دی ہے جو ٹیکسٹ میں بھی آویلیبل ہے سیونٹین ہنڈرڈ تھرٹی تھری سے لے کے ایٹین ہنڈرڈ فور تک اسٹرکچر نمبر ٹوئیٹی سیون ہو ڈیڈ میک اسٹیڈی اپان کاربان ڈائ آکسائیڈ رائٹ انسر ہے جے بلیک ان کی ایج شروع ہوتی ہے سیونٹین ہنڈرڈ ٹوئیٹ سے لے کر سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی نائن تک نمبر ٹوئیٹی ایٹ ہے ہو ڈسکورڈ کلورین سو رائٹ انسر از شیلی ان کی ایج شروع ہوتی ہے سیونٹین ہنڈرڈ فورٹی ٹو سے لے کے سوونٹین ہنڈرڈ ایٹ سکس تک ہو ڈسکورڈ ہائیڈروجن ہائیڈروجن ڈسکورڈ کرنے والے کیونڈش تھے تو رائٹ انسر کیونڈش ہے ان کی ایج شروع ہوتی ہے سیونٹین ہنڈڈ تھرٹی ون academically کے ایٹین ہنڈرڈ ٹرین تک نمبر تھرٹی ہو ڈسکورڈ دیکھ آکسیجن گیس ایکزسٹ ون ففت ان دا ایئر یہ اپنے لیووز ایئر تھے جنہوں نے بتایا کہ آکسیجن گیس جو اپنے پورے انوارمنٹ میں جتنی ساری گیسز ہیں مکسٹر ہے مطلب جو ایئر ہے وہ ایئر کیا ہے مکسٹر آف گیسز ہے ایئر میں بہت ساری گیسز آ جاتی ہیں اس میں سب کا اگر پانچویں حصہ نکالا جائے تو اگر ایک مطلب سب کو ہنڈیٹ پرسنٹ کر لیں سب سے پہلے اور اس کا پھر پانچویں حصہ کر لیں تو ون فیفت جو حصہ ہے وہ آکسیجن ایگزیسٹ کرتی ہے پوری ائر میں پوری انوارمنٹ میں کسٹر نمبر تھرٹی ون ایٹومک تھیوری آف میٹر واز گیوین بائی جان ڈالٹن جن کی ایج ہے سیونٹین ہنڈیٹ سکسٹی سک سے لے کر ایٹین ہندڈ پھٹی فور کسٹر نمبر تھرٹی تو گیل یوسیق ایوہ گیرو دیولانگ ان پیٹ determine the relative dash dash of the lot of substances ایٹومک ماس مالیکلور ماس بوہت ہا رائیٹ آنسرز جی گیل یوسیق ایوہ گیرو دیولانگ انہوں نے کیا کیا انہوں نے relative ایٹومک ماس انہوں نے relative مالیکلور ماس بہت سے substances کا معلوم کیا کسٹر نمبر تھرٹی تھری ہے chemicals gifted by chemistry have dash dash effects in our life positive negative right answer is both are right جو chemicals chemistry کی بدولت ہمیں مل رہے ہیں ان کے positive effects بھی ہیں اور negative effects بھی ہیں یاد رہے کہ جو بھی نئی چیز جہاں سے لے کے جہاں تک آپ اس کو تیہ کر لیں یعنی کہ دنیا کے جیسے ہی development ہو رہی تھی وہاں سے لے کے آج تک ہماری world میں جتنی technology اوپر جا چکی ہے آپ ہر چیز کا جائزہ لے لیں کہ جو چیز بھی تخلیق ہوئی ہے اس کے دونوں ہی effects ہیں یا positive یا negative ڈیپینڈ کرتا ہے جو تیکس بک نے بھی منشن کی ہے سائنثیٹک فائبرز and food plastic cement and glass industry cosmetic medicine and fertilizer soap detergent and nuclear or explosive industries all of them are right answers so یہ ساری جو بھی industries ہیں ان میں last me chemistry کی applications ہیں صرف یہ نہیں اور بھی بہت سار industries ہیں industries کے types ہیں جن میں chemistry کی applications سے بے شمار ہیں question number 36 study about laws and principles of combination of atoms and molecules is called right answer is physical chemistry combination of atoms and molecules اس کے لئے جو principles and laws use ہوتے ہیں اس کو ہم اس کی study کو physical chemistry کہتے ہیں question number 37 organic chemistry is the study of dash dash elements and their compounds here right answer carbon best elements organic chemistry جو بھی elements ہوتے ہیں وہ carbon best elements ہوتے ہیں جن کی ہم study کرتے ہیں یا carbon best elements ہوتے ہیں اور اس کے compounds بھی آ جاتے ہیں اس کو organic chemistry میں study کرتے ہیں ہم simply ایسے بھی کہ سکتے ہیں organic chemistry is the study of hydro carbons and their derivatives یہ point بھی کافی یاد رکھنے کے لائک اور inorganic chemistry is the study of elements and their compounds they do not contain carbon اب جس میں carbon mention ہو جس میں carbon آ جائے تو وہ organic chemistry اور جس میں carbon نہ ہو وہ inorganic chemistry question number 38 inorganic substances are obtained from dash dash from what so it's non living organisms are option b minerals لیکن both are the right answers inorganic substances ہوتے ہیں وہ non living organisms سے یا minerals جو بھی کہلیں ان ہی میں سے ملتے ہیں question number 39 study about changes in nuclei and emission of invisible radiation is called nuclear chemistry بلکل واضح definition سا ہی بلکل clear ہے کہ یہ nuclear chemistry کی بات ہو رہی ہے question number 40 what is scientific method جی a process by which observations are questioned hypotheses are created and results are analysed is called scientific method scientific method questions raised ہوں hypotheses اس پہ بنایا جائیں اور پھر کچھ experiments ہوں results آئیں اور جو اس میں سے analysed ہو کر final چیز ہمارے پاس آ جائے final ایک method بن جائے اس کو ہی ہم scientific method کہتے ہیں question number 41 what is observation اب یہاں پہ جیسے ہم scientific method میں ہم نے observation بھی ہم نے خود observe کیا کہ یہاں پہ ایک term جیس ہوا observation hypothesis اب یہ چیزیں کیا ہیں یہ آگے ہم چل کہ discuss کر رہے ہیں کہ what is observation observation are by which questions are raised اب مطلب وہ جہاں پر آپ کو question یعنی کہ سوال آپ کے ذہن میں آجائیں یہاں پہ question arise ہو جائیں observations may vary from person to person اب observations ہر بندے کی same to same نہیں ہو کی طرف اگر آپ جائیں گے دو بندے اگر کوئی چیز observe کریں گے تو ان کی observation میں فرق ہوگا ان کی observation same to same نہیں آسکتی what is hypothesis results given by observation اب جو observation کے بنیاد پہ ہمیں results ملے and experiments اس کے لئے ہم experiments کی called hypothesis اب observation تھی جو question arise ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں hypothesis hypothesis is self study or study against an observation اب مطلب وہ study جو کسی observation کے بعد لی جائے اس observation کے بعد کرنے والی study اور اس کے نتائج کو hypothesis کہتے ہیں it may be change or may not be یہ change بھی ہو سکتا ہے اور change نہیں بھی ہو سکتے what is theory اب theory کیا ہے when hypothesis is supported in case when changes not occur جب کسی hypothesis میں changes نہ آئیں اور وہ support کیا جائے اس کو مطلب اس کے بار بار نتائج same to same آرہ ہیں اچھے نتائج آرہ ہیں تو وہ جب support کیا جائے تو اس کو theory بنا دیا جاتا ہے it is converted into theory question number 44 what is scientific law scientific law کیا ہے and strongly accepted theory becomes scientific law جب کوئی theory accept کی ہے strongly accepted ہو جائے تو اس کو scientific law میں convert کر دیا جاتا ہے وہ scientific law بن جاتی ہے دوستو یہاں پہ chapter number 1 chemistry کا تو 9th class کی chemistry کا پورا ہو گیا اب اس کی exercise ہے exercise بھی ہم solve کر لیتے ہیں تو exercise میں ہم نے ایک MCQ type حصہ تھا وہ ہم نے لیا یہاں پر تو اس کو solve کر تے ہیں question number 1 greek believed that everything in the universe was made up of air fire water and earth all options are right so greek کا believe تھا وہ یہی تھا انہوں نے یہی study کر کے بتایا کہ جو matter universe میں جو بھی ہے وہ سارا air fire and water and earth سے drive کیے ہوئے یعنی انہیں میں سے بنایا گیا ہے al-razi divided chemical substances on the basis of their ڈیش 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 ایک ڈیوینگ تھے ایک ڈیوینگ تھے مطلب ڈیوینگ کو الگ کر دیا اور ڈیوینگ کو الگ کر دیا تو یہ جو دو گروپ بن گئے یہی کام تھا al-razi کا کہ al-razi نے ڈیوائیڈ کر دیا substances کو living اور non living میں تو ان کے origin کے بحث پہ برانچ آف chemistry deals with study of polymerization is called ڈیش ڈیش پولیمریک chemistry یہ برانچ آف chemistry deals with study of polymerization تو یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ پولیمریک chemistry ہے question number four bio chemistry is the backbone of bio chemistry بتا رہا ہے کہ یہ medical سے related ہے تو bio chemistry is backbone of medical science oxygen was discovered by ڈیش ڈیش ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ oxygen کو discover کرنے والے جے پریسلی تھے periodic arrangement was result of ڈیش ڈیش work periodic arrangement جو تھی وہ مندلیو کے کام کا نتیجہ ہے جو مندلیو نے کام کیے اس ہی کے کام سے ہمیں periodic arrangement کا کام ملا ہمیں first chapter chemistry کا introduction of chemistry ہے اور اس کے آگے جیسے ہی ہم چلتے جائیں گے تو technical چیزیں آئیں گی جو کہ انتہائی دلچسپ ہیں انشاءاللہ تو chemistry کو جاننے کے لیے chemistry کو پڑھنے کے لیے chemistry کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں شبان نواز آفیش یوٹیوب چینل کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا